تمام کوچنگ سینٹرز کو لے کر اس سمیں کی ایک اب بہت ہی ضروری انفرمیشن ہے اور اس ضروری انفرمیشن کو دیان سے سنیے گا اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بھی ایسی گلتی کر دیں کہ جس کے چلتے آپ لوگوں کو بعد میں ایک لاکھ تک کا جوہاں وہ جرمانہ برنے پر مجبور ہونا پڑے کیا یہ پوری خبر ہے دیان سے سنیے گا کوچنگ اسٹیٹوٹ کو لے کا جوہاں منسٹی آف ایجوکیشن دورہ ایک نئی گائیڈ لائن جوہاں وہ جاری کی گئی ہے جس میں اگر آپ نے کسی بھی بچے کو اپنے اسٹیٹوٹ میں وہاں پر داخلہ کروانا ہے تو سب سے پہلے اس کی عمر جوہاں وہ سولہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے جنہیں کہ سولہ سال سے کم عمر کے بچے کو آپ اپنے اسٹیٹوٹ پر وہاں پر داخلہ نہیں دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے چلیں کہ کوئی بھی کوچنگ جو اسٹیٹوٹ ہے وہ جوہاں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی جو اسٹیٹوٹ ہے وہ یہ کرے گا اتنے رینک لاکر دے گا اتنا وہ کرے گا اس چیز کا جوہاں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا آپ کو بتانے چلیں کہ کوچنگ اسٹیٹوٹ کے من مانے رویے پر لگام لگانے کے لیے جوہاں وہ کیندرے سرکار نے ایک بڑا ایکشن جوہاں وہ لیا ہے دراصل کیندرے سکشا منترالی نے یہ جوہاں وہ ان کوچنگ اسٹیٹوٹ کو لے کر جوہاں وہ نئے دشار نردیش جوہاں وہ جاری کیا ہے جس میں سرکار کا یہ معنی ہے کہ اس سے دیش میں بڑھ رہے شاتروں کے آتم ہتیا کے معاملوں میں بھی جوہاں وہ کمی آئے گی اس نیو گائیڈ لائن کی وجہ سے تو آپ کو بتانے چلیں کہ اس میں جو نیو گائیڈ لائنٹس جوہاں وہ منسٹری آف ایڈوکیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق کوئی بھی کوچنگ اسٹیٹوٹ میں جوہاں وہ سولہ سال سے کم عمر کے سٹوڈنٹ کا وہاں پر داخلہ جوہاں وہ نہیں کر سکتے ہیں اور ایسے میں اس کے ساتھ ہی اور ضروری گائیڈ لائنٹس جوہاں وہ جاری کی گئی ہے جس میں آپ کو بتانے چلیں کہ کوچنگ جو اسٹیٹوٹ ہے وہاں پر سابطور پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کوچ کی گارنٹی دے سکتا ہے اور نہ ہی جوہاں وہ گمراہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ جوہاں وہ دعوے کر سکتا ہے اتنے نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کوچنگ جو اسٹیٹوٹ ہے وہاں پر جو ٹیوٹر رکھنے ہوں گے اس میں جوہاں وہ کوچنگ اسٹیٹوٹ کے جو بھی سینئر لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہاں پر جو بھی ٹیوٹر رکھنا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن جوہاں وہ کم سے کم گریجویشن تک جوہاں وہ ہونی چاہیے اور اسی کے بعد اسے وہاں پر جوہاں وہ نفت کیا جانا چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سٹیڈنٹ کو وہاں پر اپنے کوچنگ اسٹیٹوٹ میں داخلہ دلوانے ہاں تو اس میں صرف جوہاں وہ سکنڈری سکول ایگزامنیشن کے بعد ہی جوہاں وہ جانے کہ آپ 12th کلاس کے بعد ہی جوہاں وہاں پر آپ اسے 12th کلاس کے ایگزام کے بعد ہی اسے آپ وہاں پر جوہاں وہ داخلہ وہاں پر دے سکتے ہیں اور جس کے بعد وہ آپ کے کوچنگ اسٹیوٹ میں وہاں پر جوہاں وہ کوچنگ لے سکتا ہے وہیں آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام کوچنگ اسٹیوٹ کو آپ جوہاں وہ ایک website بنانی ہوگی اور sites پر tutorوں کی جو qualification ہے اس کے بارے میں وہاں پر بتانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وہاں کی جو سوویدائیں ہیں اس کے بارے میں بھی اس website پر پوری جانکاری دینی ہوگی اور کتنی فیس وہاں پر یہ students سے وہاں پر لیں گے اس کے بارے میں پورا جوہاں وہاں پر جانکاری دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی بھی کوچنگ اسٹیوٹ کا آپ جوہاں وہ تب تک پنجی کرن نہیں ہوگا جنہی کہ اس کا registration نہیں ہوگا جب تک کہ اسے اس کے پاس کوئی بھی counseling system جوہاں وہ نہیں ہوگا سرکار کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جوہاں کئی سارے جوہاں وہ تناپورن ستیتیوں میں شاتروں کو جوہاں وہ تدکال ساہیتہ اپلت کروانے کے لیے coaching institute کے پاس یہ تدتر جوہاں وہ ہونا ضروری ہے اور ایسے میں سابطور پر یہ کہا گیا ہے کہ coaching centers کو tuition fees جوہاں وہ جائز رکھنی ہوگی جانکہ جو بھی جائز coaching fees بنتی ہے اتری ہی رکھنی ہوگی بلکہ اگر زیادہ کوئی لے گا تو اس کے خلاب بھی جوہاں وہ کاروائی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی student جوہاں وہ coaching center کو جوہاں وہ پورے جنہیں کہ جس نے سال کے لیے coaching وہاں سے لے لیا اور سال کی وہ fees دے دیتا ہے لیکن بیچ میں وہ کسی کارنٹ سے وہاں پر جوہاں وہ short دیتا ہے تو اسے دس دنوں کے اندر جوہاں باقی جو fees تھی وہ جوہاں وہ coaching institute دوارہ اس نے student کو refund کی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے وہ بچہ وہاں پر hostel میں رہتا ہو تو جتنا بھی اس کا جو بھی پیسے وغیرہ ہوں گے اگر وہ اس نے سال کی payment کری ہے fees وہاں پر بڑی ہے تو اگر وہ بیچ میں short دیتا ہے کسی کارنٹ کی وجہ سے تو coaching institute کو اس کی fees جوہاں وہ refund کرنی ہوگی اور آپ کو بتا دے چلیں کہ سنٹر میں بیٹھی سرکار نے اسی کے ساتھ یہ سجاب دیا ہے کہ اگر coaching center زیادہ fees بسولتے ہیں تو ان پر ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی جوہاں وہ لگایا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی وہاں پر جوہاں وہ اس کا جو registration certificate ہوگا اسے بھی جوہاں وہ رد کیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دشا نردیش دیا ہے کہ جو بھی تین مہینے کے اندر جوہاں وہ coaching centerوں کا اب جوہاں وہ پنجکرن کرانے کا بھی سرکار کے پاس جوہاں وہ پرستاہ وہاں پر رکھا ہے اور ایسے میں صافتھوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی coaching student والا tutor وہاں پر رکھتا ہے تو اس کی qualification زیادہ سیادہ کم سے گم کوئی graduation تک ہونی چاہیے اور کوئی بھی جلے کہ اس کے پاس counseling کرنے کا پورا system ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سوویدائیں جو بھی coaching student میں رہتی ہیں وہ وہاں پر ہونی چاہیے اگر کوئی student وہاں پر جوہاں وہ کسی کارن کی وجہ سے وہاں پر یہ coaching center کو شوڑتا ہے تو دس دنوں کے اندر جو اس کے باقی دنوں کی جو فیس اس نے پوری بھری ہوگی وہ جوہاں وہ refund کی جانی ہے اور کوئی زیادہ فیس اگر coaching institute کوئی بھی لیتا ہے تو اس کے خلاف یہ جوہاں وہ کانونی کاروائی کی جائے گی اس سے ایک لاکھ روپے تک کا جربانہ جوہاں وہ وصول کے جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جو registration certificate ہے وہ بھی جوہاں وہ رد کر دیے جائے گا تو یہ کچھ important guidelines ہیں جو کی coaching institute کو لے کر جوہاں وہ ministry of education دورہ جاری کی گئے ہیں جس میں سولہ سال سے کم عمر کے بچے کو اب coaching institute والے جوہاں وہاں پر داخلہ نہیں دے سکتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی institute جوہاں وہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اس کے یہاں پر جوہاں وہ یہ کہے جائے گا جانی کہ یہ دعوی جوہاں وہاں پر یہ گمراہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ وعدے نہیں کر سکتے اور یہ جوہاں وہ اچھے رینک کی guarantee بھی وہاں پر جوہاں وہ نہیں دے سکتے ہیں فیلال آپ جنتہ اس کو لے کر جوہاں وہ ضرور رائے دیجئے گا کہ آپ ministry of education دورہ جو coaching institute کو لے کر یہ تمام جتنے بھی coaching institute ان کو لے کر جو فیصلہ لیے گیا ہے اس کو لے کر آپ جنتہ کا کیا کچھ کہنا ہے کبرپرسنب بشیق کے ساتھ نرندر سنگھ ٹھاکر جموں